موسیقی یہ مقبوسہ جمہو کشمیر کے علاقے بڑھگام کا رہنے والا معصوم کشمیری بچہ محمد آصف وانی ہے جو ہسپتال میں موت و حیات کی کشمکش میں مبتلا ہے یہ بچہ توسہ میدان میں قابض بھارتی فوج کے چھوڑے ہوئے شیل کے بھٹنے سے شدید زخمی ہوا اور یہ ہے کشمیری خاتون حاجرہ جس کا شوہر بھیڑ بکریاں چراتے ہوئے بارودی مواد کے دھماکے میں شہید ہو گیا اب یہ غریب خاتون مزدوری کر کے اپنے بچوں کا پیٹ پال رہی ہے اسے شدید زخمی حالت میں اسپتال لیا جا رہا تھا لیکن اس کے راستے میں ہی موت واقعہ ہو گئی اس کے گزر جانے کے بعد مجھے ترہ ترہ کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ایک بیوہ کے لیے بچوں کو پالنا پوسنا کوئی آسان کام نہیں اور یہ کمسن بچہ فیاض احمد پارے ہیں جس کی دونوں ٹانگیں کابض بھارتی فوج کے ایک انپھٹے گولے کے دھماکے سے ضائع ہو گئیں واقعے میں اس کی کمسن بہن موقع پر ہی شہید ہو گئی توسہ میدان کا شمار کشمیر کے خوبصورت ترین مقامات میں ہوتا ہے مگر گزشتہ کئی دہائیوں سے قابض بھارتی فوج نے اس خوبصورت میدان پر قبضہ کر رکھا تھا اور قابض بھارتی فوجی اسے فائرنگ رینج کے طور پر استعمال کرتے تھے تاہم اس کے خلاف آوازیں بلند ہونے کے بعد بھارتی فوج نے کہنے کو تو اسے سبل انتظامیہ کے حوالے کر دیا مگر جان بوچ کر یہاں انپھٹے گولے چھوڑ دیئے گئے تاکہ کشمیری عوام کو حق خودرادیت کے مطالبے کی سزا دینے کے لیے انہیں شہید زخمی اور عمر بھر کے لیے اپا حج بنایا جا سکے قابض بھارتی فوج کے کور کمانڈر نے دعویٰ کیا کہ اس میدان سے سارا بارودی مواد صاف کر دیا گیا ہے اور دکھاوے کے لیے ایک کلین اپ مشن بھی شروع کیا گیا مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ سارا علاقہ آج بھی گولوں سے اٹا پڑا ہے جن کے پھٹنے سے آئے روز مقامی کشمیری شہید اور اپا حج ہو رہے ہیں اگر گرین ٹریبونل پینل نے یہ این او سی جاری کیا ہے ایڈمیسٹریشن نے بھی ہاں اس میں حامی بری ہے کہ ہاں بھئی ایریا کلیر ہے آپ جا سکتے ہو یا تو یہ جان بوجھ کر لوگوں کو مرنے کے لیے تو اس مدان کا راستہ دکھاتے ہیں یہ آج میرے ساتھ ہوا ہے جو ابھی ایڈمیسٹریشن میں اونچے عہدوں پہ بیٹھے ہیں کل ان کے بھی بچے جا سکتے ہیں وہاں پہ اس کا ذمہ دار ہے کشمیر گول میں اور اگر انہوں نے این او سی دیا ہے تو اس میدان کو بولتے ہیں تو اس میدان سیپ ہے تو اس میدان میں کوئی بم نہیں ہے کوئی کچھ نہیں انسانی حقوق کے کارکنوں کا کہنا ہے کہ انہوں نے توسا میدان میں آئے روز کشمیریوں کے شہید اور زخمی ہونے کے واقعات کے بارے میں انسانی حقوق کمیشن میں کئی بار درخواست دی ہے مگر ذمہ دار بھارتی فوجیوں اور سیول انتظامیہ کے خلاب کسی قسم کی کارروائی نہیں کی گئی دو تین پیٹیشنز ہم نے کی تھی ایک تو ہم نے نیشنل ہیمن رائٹس کمیشن میں کی تھی وہ وہاں پہ چل رہی ہے نیشنل ہیمن رائٹس کمیشن کے اندر دلی کے اندر اور جتنے بھی افائر ہوئے ہیں وہاں پہ آج تک اس کا پتہ ہی نہیں ہے کہ انہیں افائر کا ہوا کیا کس کے خلاب افائر ہوا کون اس میں ملزم تھا تو کچھ سمجھ نہیں آرہا اقوام متحدہ عالمی برادری اور انسانی حقوق کے عالمی اداروں کی ذمہ داری ہے کہ وہ معصوم کشمیریوں کی زندگیوں سے کھلنے والی قابض بھارتی فوج اور بھارت سرکار کو ان کے مضموم عظائم سے روکیں اور کشمیری عمام سے کیے گئے موسیقی